اسلام علیکم ڈیو سورنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمی نیشن آف کپیسٹر سے ریلیٹڈ ہے جس طرح سپرنگ کونسٹنٹ کے کمی نیشنز ہوتے ہیں ریسسٹرز کے کمی نیشنز ہوتے ہیں اسی طرح کپیسٹرز کے بھی کمی نیشنز ہوتے ہیں تو سیریز کمی نیشن میں کپیسٹرز کچھ اس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کو ہم اینڈ تو اینڈ کنیکشن کہتے ہیں اگر ہمارے پاس capacitors end to end connected ہیں تو یہ series combination ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس capacitors side by side connected ہوں تو یہ parallel combination ہوتا ہے جس طرح یہاں پر ہے series combination میں جو total charge ہوگا qt یہ equal ہوگا q1 equal ہے q2 son qn n number of capacitors ہیں مال لیں کہ پہلے capacitor کے اوپر اگر 2 microcoulomb charge ہے تو series combination میں دوسرے capacitor کے اوپر بھی 2 microcoulomb ہی charge ہوگا تیسرے capacitor کے اوپر بھی 2 microcoulomb ہی charge ہوگا اور total charge بھی ہمارے پاس 2 microcoulomb ہی ہوگا series combination میں parallel combination میں ایسا نہیں ہوتا parallel combination میں جو total charge ہوگا وہ equal ہوگا q1 plus q2 son qn یعنی کہ جتنے بھی capacitors لگے ہوں گے parallel combination میں ان کے اوپر جو بھی charge ہوگا ان کا sum ہمارے پاس total charge کے equal ہوگا سیریز کمینیشن میں جو وولٹیج ہوگی وہ ایکول ہوگی V1 پلس V2 پلس V3 سون Vn یعنی کہ جو ٹوٹل وولٹیج ہوگی وہ پہلے کپیسٹر کے کراس جو وولٹیج ہے دوسرے کے کراس جو وولٹیج ہے تیسرے کے کراس جو وولٹیج ہے ان کا سم ہوگی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ nth کپیسٹر تک چلے گا یہاں پر جسنا یہ ایکسپریشن لکھا ہوا ہے کہ Vt ایکول تو یہاں پر تو اب تین کپیسٹرز تھے تو یہاں پر VT ہوگا V1 پلس V2 پلس V3 تو definitely N number of کپیسٹرز بھی ہو سکتا ہے اور N کی value 5, 10, 12, 15 کچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جنرل ایکسپیشن ہمارے پاس voltage کا بنگے series combination میں parallel combination میں جب کپیسٹرز ہوتے ہیں تو voltage ہمارے پاس VT equals to V1 equals to V2 equals to VN یعنی کہ ہمارے پاس جو voltage پہلے کپیسٹر کے cross وہی دوسرے کے cross وہی دوسرے کے cross اور وہی ہمارے پاس total voltage بھی ہے ٹھیک ہے parallel combination میں جب کپیسٹرز ہوں گے تو اگر ہمارے پاس پہلے کپیسٹر کے cross 10 volt ہے تو دوسرے کے cross بھی 10 volt تیسرے کے cross بھی 10 volt اور total volt بھی 10 ہی ہوگا series combination میں جب آپ نے C equivalent کو find کرنا ہے تو یہاں پر ایک فارمولہ ہے ہمارے پاس 1 over C equivalent equals to 1 over C1 so on 1 over Cn یعنی کہ plus آپ نے کرتے جانا ہے 1 over C1 plus 1 over C to so on 1 over Cn اور n number of کپیسٹرز یہاں پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فارمولہ 1 over C equivalent کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سے پیپر میں اگر وہ C equivalent کا پوچھتا ہے تو solve کر کے end پر آپ نے دونوں سائٹ پر ریسی بروک کر لینا ہے تاکہ C equivalent کا answer آپ اس کو بتا سکیں یہ فارمولہ 1 over C equivalent کے اعتبار سے ہے C equivalent equals to C by N یہ فارمولہ تب use کرنا ہے آپ نے جب identical کپیسٹرز ہوں گے ٹھیک ہے اس میں C capacitance اور n number of کپیسٹرز ہیں مال لے کہ وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے باس 50 کپیسٹرز ہیں ہر ایک کی value ہر ایک کی کپیسٹرز کی value 1 میکرو فیررڈ ہے اور سارے سیریز میں اٹھائچ ہے تو سیمپل C کے جگہ 1 میکرو فیررڈ لکھیں n کے جگہ 50 رکھیں آپ یہ فارمولہ پھر اپلائے کر سکتے ہیں سیریز کمینیشن میں identical جواب آپ کے باس کپیسٹرز ہوں پیرلل میں C equivalent کا فارمولہ بہت سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے C equivalent equals to C1 plus C2 so on C3 اور C N تکابنے چلے جانا ہے n جو ہے وہ number of کپیسٹرز C equivalent equals to n into C again یہ فارمولہ ہوگا for identical کپیسٹرز جب آپ کے پاس سرکٹ میں مالنے کے 50 کپیسٹرز ہیں اور ہر ایک کی value جو ہے 1 میکرو فیررڈ اور وہ کہتا ہے parallel combination میں سارے کپیسٹرز تو n کی جگہ 50 رکھیں C کی جگہ 1 میکرو فیرڈ تو آپ C equivalent کو find کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ combination of کپیسٹرز کے اعتبار سے کچھ چیتے ہیں